اسلام علیکم کیسے ہی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں رمضان کے حوالے سے کچھ یوسفل آئی ڈیاز اور ٹیپس جیسے کہ رمضان کا برپرکت مہینہ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے چیزیں ہیں کچھ ایسے کام ہیں جو کہ ہم پہلے سے کر کے رکھ لیں تو رمضان کا جو مہینہ ہم اس میں بہت زیادہ کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے کیونکہ کوشش ہوتی ہیں زیادہ ٹائم ہم عبادت میں لگائیں تو یہ جو یوسفل ٹیپس ہیں آپ ان کو پہلے سے کر کے رکھیں رمضان آپ کا جو ہے بہت اچھا گزر جائے گا اور بار بار آپ کو یہ والی چیزیں بنانے نہیں پڑیں گی یہاں پہ میں آپ سے بہت ہی کام کی چیزیں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے شروع کرتے ہیں یہاں پر یہاں بھی جو سب سے پہلے میں بنا کے فریز کروں گی وہ ہے ہری چٹنی ہری چٹنی جو ہے آپ کو پتا ہے رائتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے چارٹ کے لیے اور دہی بڑے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو بار بار اس کو بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور تو کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے اس کو ایک بار ہی بنا کے ہم لوگ فریزر میں فریز کر کے رکھتے ہیں تاکہ پورا رمضان جو ہے ہم ٹینشن فری رہیں اور ٹائم بھی ہمارا زیادہ ضائع نہ ہو ہری دن یہ کی جو چٹنی ہے ساتھ اس میں پودینہ ڈالا ہے لہسن ہے زیرا ہے سب کو یہاں پہ ہم نے گرائنڈر میں اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب یہ جو پیسٹ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں کر کے ہم نے اس کو فریزر میں فریز کر دینا ہے تاکہ جب ہمیں ضرورت بڑے ہم ایک ہی سا نکالیں اور اس کو استعمال کر لیں آسان سی ریسپی آپ سب کو خود پتہ ہوگا اور اسے کی ساتھ ہی یہاں پہ میں ایک دوسری چٹنے بھی بنا کے فریز کر لوں گی یہ چٹنیاں جو ہیں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں زیادہ ٹائم جو ہے ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں یہ پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیں خوبانی ہے پوری رات اس کو بھگو کے رکھنا ہے ساف کر لینا ہے اچھی طرح پہلے پھر اس کو بلینڈ کر کے اس کو ہم نے پکا لینا ہے مختلف سپائسزز میں ایڈ کرنے ہیں فوڈ پریزرور ایڈ کرنا ہے جو کہ سیر کا ہے ایک بار یہ جو کھٹی مٹھی ایملی کی چٹنی ہے اور خوبانی کی جو چٹنی ہے ایک بار آپ اس کو بنا کے رکھ لیں پورا رمضان اس کو استعمال کریں خاص طور پر دہی بڑے کے لیے چنہ چاٹ فروٹ چاٹ ان کے لیے یہ بہت ساتھ کمال کی انڈ اور اگلی چیز جو ہم بنا کے یہاں پہ پہلے سے سیف کر لیں گے محفوظ کر لیں گے وہ ہے پاپڑی جو کہ ہماری چنہ چاٹ میں استعمال ہوتی ہے دہی بڑے میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی پہلے سے بنا کے رکھنے تاکہ روز روز بنانے کا اس کا جھنجٹ نہ ہو اس کے لیے بھی پہلے آٹا گون لینا ہے اور پھر اس کو شیپ دے لینی ہے جس شیپ میں چاہیے میں یہاں پہ گول پاپڑی بنا رہی ہوں اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی تو یہ بھی آپ ایک بار اس کو بنا کے رکھ لیں تین سے چار ہفتے آسانی سے کسی ائر ٹائڈ ڈبے میں ڈال کے آپ نے اس کو باہر کاؤنٹر پہ رکھنا ہے فریزر یا فریج میں نہیں رکھنا اور یہاں پہ ساتھ ہی میں اگلی چیز جو کہ چنے ہیں چنے جو ہیں آپ نے رات کو بھگو کے پوری رات ان کو میں نے رکھ دیا تھا صبح میں نے ان کو پریشر ککر میں ڈال کے یا ویسے بھی پتیلے میں ڈال کے ان کو آپ نے بوائل کرنا ہے اور پکا لینا ہے اچھی طرح جیسے ہی یہ نرم ہو ان کا پانی جو ہے وہ لدک کر لینا ہے چنے یہاں پہ میں نے زیپ لک بیگ میں ڈالے ہیں تاکہ یہ بالکل ائر ٹائٹ ہو جائیں اگر آپ کے باز اس طرح کا بیگ نہیں ہے تو کسی شاپر میں ڈال لیں یا پھر ائر ٹائٹ ڈبا ہے تو اس میں ڈال لیں یہ بھی آپ ایک بار ہی فریز کر کے رکھ دیں تاکہ رمضان میں بار بار ان کو بوائل کرنے کا جھنجڑ نہ ہو اگلی چیز جو کہ ہمارے چائنیز وغیرہ بنانے میں ہمارے کام آئیتے ہیں وہ ہے مٹر مٹر کے دانے بھی میں نے پہلے سے ہی نکال کے رکھ لیے ہیں آپ جیسے مٹر کا سیزن ہے ابھی یہ سستے مل رہے ہیں ایک بار ان کو تین سے چار کلو لے لیں اور ان کی جتنے دانے نکلتے ہیں دانے نکال کے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں کر کے زپ لاغ بیگ میں علیدہ علیدہ چھوٹے پورشن کر کے ان کو فریزر میں فریز کر دیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو ایک حصہ ایک شاپر نکالیں اور اس کو استعمال کر لیں رمضان کی کچھ تھیاریاں ایسے ہوتی ہیں جو کہ پہلے ہی ہم نے کر کے رکھنے ہوتی ہیں اور اگلی چیز یہاں پہ جو کہ ہمارے ہر سنیک کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز ویسے تو آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں لیکن بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو گھر میں بنا لیں کیونکہ یہ نہ تو یہ بنانا مشکل ہیں ایزیلی بن جاتے ہیں اور گھر میں بنانے سے یہ ہے بڑے سستی یہ ہمیں پڑ جاتے ہیں آپ نے بریڈ لینی ہے سلائس والی میں یہاں پہ بریڈ کر سمال کرنی ہے اس کو گرائننگ جار میں ڈال کے آپ نے گرائن کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کھلی سی پلیٹ میں یا ٹری میں ڈال کے ایک دن کے لیے پورا آپ نے اس کو کھلا رکھنے نے کسی بھی اونچی جگہ پہ رکھنے تاکہ جہاں پہ مٹی وغیرہ بھی نہ آ جائے اور پھر یہ جب بلکل ڈرائی ہو جائیں ان کا مویسٹر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ڈبے میں ڈال کے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنے پورا رمضان آپ لوگ اس کو استعمال کریں یہ بلکل خراب نہیں ہوتے صرف یہ ان کے اندر کا مویسٹر نہیں ہونا چاہئے جب آپ نے ان کو سکانہ ہے تو بہت اچھی طرح سکانہ ہے اگلی چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے رمضان کے لیے روزانہ ہمارے ہاں دہی بڑے بن رہے ہوتے ہیں بندی چارڈ بن رہی ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی جو بندی کی پریپریشن ہے وہ میں پہلے سے کر کے رکھتے تھے ہوں بزار سے بھی آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں یہ بندیاں آپ نے وہاں سے لینا ہے وہاں سے لینا ہے خود بنانا ہے تو ریسپی جو ہے میں یہاں پہ خود ہی ان کو بنا لیتی ہوں بیسن سے یہ بنتی ہیں پچاس سے ساٹھ روپے میں بہت زیادہ بندیاں جو ہیں ہماری بن کی تیار ہو جاتی ہیں اور پھر آپ نے ان کو کسی بھی ڈبے میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو فریجیا فریزر میں نہیں رکھنا یہ ایزلی آپ کے تین ہفتے چار ہفتے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتی اب اگلی چیز جو کہ پہلے ہی ہم لوگ ارینج کرے کے رکھ دیتے ہیں وہ ہے سموسا پٹی رول پٹی سموسا اور رول پٹی جو ہے آپ کو کسی بیکری شاپ سے بھی مل جاتی ہے آپ لوگ وہاں سے لینا چاہیں تو وہاں سے لینے لیکن پہلی ہی لے کے رکھ اور اگر آپ نے رول پٹی سموسا پٹی خود بنانی ہے تو اس کی ریسپی کلنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشر میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے چکر لیجے گا خود بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے اور پھر آپ نے اس کو تین سے چار ہفتے آپ نے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن رکھنا آپ نے اس کو فریزر میں ہے اسے کے ساتھ ہی کچھ اور تیاریاں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ نے گریبی وغیرہ کسالن بنانی ہے تو گریبی جو ہے پہلے سے ہی بنا کے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں آپ لوگ لہزن وغیرہ کا پیسٹ ہے وہ بھی ایزلی بن جاتا ہے آپ لوگ ایک ہی بار لہزن کو چھیل کی اس کا پیسٹ بنا کے آپ لوگ اس کو فریزر میں کیوبز کی شکل میں سیف کر سکتے ہیں یہ ساری تیاریاں جو ہیں یہ پہلے سے کر کے رکھنے تو پورا رمضان جو ہے آپ کا آسانی سے گزر جاتا ہے یہاں پہ ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو